پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کف سے ٹھیک پہلے دو بڑے ونڈے میچز مل گئے ہیں اور وہ بھی کس کے خلاف آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف جیہاں دوستو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ خبر آپ لوگتے شیئر کرنے لگو اس کے ساتھ ساتھ وسیم اکرم نے پاکستانی ٹیم کو بہادر بننے کا مشورہ دیا ہے کہ بھائی بہادر بنو اور جہاں پر جا کر آپ کو کھیلنا پڑے وہاں پر جا کر کھیلو اس کے ساتھ ساتھ وسیم اکرم نے بابر آزم کی کپتانی کو لے کر بھی کچھ حیران کن بات کیا ہے کچھ لوگوں کو اچھی لگ سکتی ہے کچھ لوگوں کو بری لگ سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ورمی کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ کی خدمت میں حاضر ہے تو دوستو ویڈیو ہمیشہ کی طرح بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی انفومیٹنگ ہونے والی ہے مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل کرکٹ ورمی کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا آپ بلکل بھی مت بولے گا اور اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں تو ویوئرز بات چیت کا آغاز کر لیتے ہیں وسیم اکرم کی سٹیٹمنٹ کو لے کر وسیم اکرم نے کچھ اسی طریقے کی سٹیٹمنٹ دیا جو کہ آپ سے کچھ دنوں پہلے لالا شاہد افریدی نے دی تھی وسیم اکرم نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کو احمداباد میں چننائی میں کالکتہ میں ممبئی میں جہاں پر بھی بی سی تی یا آئی سی تی کھیلانا چاہتا ہے پاکستانی ٹیم کو ویلڈ کب میں کھیلنا چاہیے اور خاص طور سے وسیم اکرم نے کہا جو احمداباد میں انڈیا ورسیت پاکستان کا میچ ہے اس کو پاکستان کو کبھی سکپ نہیں کرنا چاہیے اس سٹیڈیم کو کیونکہ یہ تاریخی میچ ہوگا واسیم اکرم نے کہا کہ جتنا بڑا یہ میچ ہے اتنے ہی بڑے سٹیڈیم میں ہونا چاہیے اور وہی آل لو کہ احمداباد کا جو کرکستانی میں وہاں پر بہت سارا کراؤڈ بیٹھ سکتا ہے ایک لاکھ دس ہزار کی تو کپیسٹی ہے اگر آپ کو پتا ہے ایشیا میں تو پھر آپ کو پتا ہی ہے ایک بیس ایک تیس ایک چالیس بھی بھر سکتے ہیں گراؤنڈ کے اندر تو جب اتنا بڑا اس میچ کو بنایا جا سکتے ہیں تو واسیم اکرم نے کہا کہ پاکستان should try their level best to make this cricket match a marquee game ٹھیک ہے اس میچ کو جتنا بڑا آپ marquee game بنا سکتے ہیں جتنا بڑا میچ بنا سکتے ہیں پاکستان کو بنانا چاہیے اور بہادر بن کر کھیننا چاہیے سب سے بڑی بات واسیم اکرم نے یہ کہی ہے تو لالا فریدی نے بھی پچھلے دنوں ایسی بات کی تھی کہ بھئی احمداباد جو ہے وہ کئی آگ اگلتا ہے یا وہاں پر کیا بم باری ہوتی ہے جو پاکستان ایسی باتے گھر ہے کہ ہم وہاں نہیں کھیلیں گے ان کے پی سی بھی ایسی باتے گھر ہے تو اب کچھ اس طریقے کی اسٹیٹمنٹ ملی جولی اسٹیٹمنٹ وسیم اکرم نے بھی دے دیا ساتھ ساتھ وسیم اکرم نے بابر آزم کی کپتانی کو لے کر یہ کہا ہے کہ بابر ہمارا شہر ہے یہی ہمارا کپتان ہے اور بیسے بھی خیر یہ تو کچھ اس طریقے کی اسٹیٹمنٹ ہی جو کہ اگر وسیم اکرم اس کے برق دیتے تو ٹوٹر پہ گانیاں ہی کھاتے ہیں وہاں سے تو کیونکہ اب آگو دھا ورلڈ کاف سر پر ہے تو انہوں نے کہا کہ بابر آزم کے علاوہ ہم کسی کے بارے میں سوچ ہی سکتے اور ہمیں اپنے کپتان بابر آزم سے پوری امیدیں ہیں وہی بات کی جو کہ ہر حب الوطن پاکستانی اس وقت کرے گا اب بات کر لیتا ہے سب سے بڑی خبر کی جس کا آپ لوگ کا انتظار ہے دراصل پاکستان کو ورلڈ کاف سے ٹھیک پہلے نیوزی لائنڈ اور آسٹریلیا کے ساتھ دو ونڈے میچز کیسے مل گئے ہیں پاکستان نے آپ لوگ کو یاد ہوگا آئی سی چیز ایک جرخواس کی تھی کہ ورلڈ کاف میں جو ہمارے وام اپ میچز ہیں وہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارا تھا افغانستان کے ساتھ اور ایک تھا ہمارا سر لنکا کے ساتھ پاکستان نے بیسی چیز اور آئی سی چیز کو یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھو ہم نے ایشیا کپ میں بھی نینی ٹیموں کے ساتھ کھیلنا ہے ورلڈ کاف سے ٹھیک پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے وام اپ میچز ہونا وہ یارپین ٹیم کے ساتھ ہوں ہم ایشن ٹیم کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی یہ بات مان لی گئی ہے تو انتیس سپتمبر کو پاکستان نیوزی لائنڈ کا مقابلہ کرے گا ورلڈ کاف کے پہلے وام اپ میچ میں اور پھر تین اکتوبر کو ورلڈ چیمپین پانچ دفعہ کی عالمی چیمپین آسٹریلیا کا پاکستان مقابلہ کرے گا تین اکتوبر کو ورلڈ کاف کے دوسرے وام اپ میچ میں ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے ایدگیت کے لوگوں کا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ